فرینڈ ساگتہ آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کا جو ہمارا چپٹر ہے اس کا نیم ہے ہیلن کیلر تو ہیلن کیلر کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں یہ ان کی بائیگرافی سے ایک چھوٹا سا پارٹ اس میں دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ وہ کون تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے جیون میں سروائب کیا کیونکہ وہ بلائنڈ تھیں اور ڈیو تھیں نہ تو وہ دیکھ سکتی تھیں اور نہ ہی وہ سن سکتی تھیں تو کس طریقے سے انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تو آج ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو لاش تک ضرور واش کیجئے گا جس سے آپ لوگ ان کے بارے میں جان پائیں گے اور اسٹوری کو بھی سمجھ پائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں اسٹوری کی ریڈنگ کرنا ہے اس کے ہنڈی میننگ کو گراسپ کرنا ہے کس طریقے سے ہمیں کسی انگلیس اسٹوری کے ہنڈی میننگ کو نکالنا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب دا چینل آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور ویڈیو کو لاش تک باز کریں جس سے آپ کے کئی سارے کنفیوزن جو ہے مائنڈ میں وہ سبھی دور ہوں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اسٹوری کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہیلن کیلر واز بارن ان آئی سمال ٹاؤن ان الواما ان ایٹین ایٹی تو ہیلن کیلر واز بارن جنمی تھی یا پھر ان کا جنم ہوا تھا ان آئی سمال ٹاؤن ایک چھوٹے نگر میں ان الواما ان ایٹین ایٹی اٹھارہ سو اسی میں ہیلن کیلر کا جنم ایک چھوٹے سے نگر الواما میں اٹھارہ سو اسی میں ہوا تھا جب بہہ دو برس کی تھی تو بہہ بکیم ایل بیمار پڑ گئی اور دن با دن ہر فیبر اسٹیڈ ہائی ان کا بکھار رہنے لگا ہائی مینز اونچا ان کا بکھار دن با دن بڑھنے لگا سلولی ہر مدر کیم ٹو نو دیٹ ہیلن واز بوت بلائنڈ اینڈ ڈیف دھیرے دھیرے سلولی مینز دھیرے دھیرے ہر مدر ان کی ماں کو کیم ٹو نو پتا چلا تو کیم ٹو نو ایک فریز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پتا چلا وہ جان گئی دیٹ کی ہیلن واز بوت کی ہیلن تھی دونوں کون دونوں تھی مطلب بلائنڈ اینڈ ڈیف اندھی اور بہری نہ تو وہ دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی وہ سن سکتی تھی تو دونوں ہی یہ disability ان کے اندر تھیں ہیلن کہلر کے اندر ہیلن گروہ انٹو آ برائیٹ لٹل گرل ہیلن گروہ انٹو مینز ہوا بڑے ہونے لگیں آ برائیٹ لٹل گرل ایک چھوٹی ہنہار لڑکی کے روپ میں ہیلن ایک چھوٹی ہنہار لڑکی کے روپ میں بڑی ہونے لگیں سم پیپل تھوٹ کچھ لوگوں نے سوچا تھوٹ مین سوچا کہ ہیلن کوڈ نوٹ لرن اینیتھنگ کہ ہیلن کوڈ نوٹ نہیں سیکھ سکتی لرن مین سیکھنا تو نہیں سیکھ سکتی اینیتھنگ کچھ بھی کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہیلن کہلر اب کچھ بھی نہیں سیکھ سکتی کیونکہ یہ اندھی اور بہری ہیں اور واسطہ میں اگر کوئی ویکتی اندہ ہو اور بہرا ہو تو یہ کافی زیادہ difficulty ہو جاتا ہے اس کے لئے سیکھنا لیکن ایک firm determination جو ہے انسان کو کچھ بھی سکھا سکتا ہے تو ہر مدر did not agree ان کی ماں did not agree سہمت نہیں تھی لوگوں کی بات سے وہ جانتی تھی کیا جانتی تھی ہیلن is very smart ہیلن ہے بہت سمارٹ کی ہیلن بہت سمارٹ ہے سی سیڈ انہوں نے کہا اور اس بات کو بھی وہ سہمت ہوئی یہ بات بھی انہوں نے سمجھی the problem is کی problem کیا ہے سمسیا کیا ہے how can we reach her کیسے ہم پہنچیں اس تک انہوں نے سمسیا کیا نکالی سمسیا جو تھی کی اس تک ہم کیسے پہنچیں ہیلن کیلر کو ہم کس طریقے سے سمجھے treat کریں she is logged up into inside herself اس نے is logged up اپنے آپ کو بند کر لیا تھا inside herself اپنے اندر ہیلن کیلر نے خود کو ہی اپنے اندر بند کر لیا تھا کیونکہ وہ نہ تو کسی سے بات چیت کرتی تھیں اور نہ ہی زیادہ بولتی تھیں کیا کرتی رہتی تھیں ہیلن began to grow wild ہیلن began to grow بڑی ہونے لگیں wild means جنگلی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم لکھا لیں گے اس کا میننگ چڑ چڑے سبحاؤ کے ساتھ ہیلن کیلر بڑی ہونے لگی لیکن ان کا سبحاؤں چڑ چڑا ہونے لگا کیونکہ وہ اپنی آس پاس کی بستووں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ان کے آس پاس لوگ کیسے ہیں جو بستویں ہیں use کی وہ کیا بستویں ہیں she would not let anyone comb her hair would not let نہیں کرنے کو کنگی بھے کسی کو بھی اپنے بالوں کو کنگی نہیں کرنے دیتی تھی her clothes were always dirty ان کے کپڑے were always dirty ہمیشہ گندے رہتے تھے she was often angry بھے تھی ہمیشہ often means اکثر angry گصہ بھے ہمیشہ گصہ رہتی تھی sometimes کبھی کبھی she even lay on the floor and kicked her feet کبھی کبھی sometimes means کبھی کبھی بہ even means بھی lay means لیٹ نا on the floor کبھی کبھی بھے فرس پر بھی لیٹ جاتی and kicked her feet اور kicked means لات مار her feet اور اپنی feet کو اپنے پیروں کو kicked کرتی تھی فرس پر مار تھی تھی کیونکہ انہیں گصہ آتا تھا بہت جیادہ جب وہ بڑی ہونے لگی جب ہیلن سات برس کی تھی ہر پیرینٹس تھوٹ ان کے ماتا پتا نے سوچا تھوٹ من سوچا ان کے ماتا پتا نے سوچا کہ انہیں کھوجنا چاہیے ایک تیچر فور ہر ان کے لیے یا پھر اس کے لیے جب ہیلن سیون برس کی تھی تو ان کے ماتا پتا نے سوچا کہ انہیں اس کے لیے ایک تیچر کھوجنا چاہیے تو اس پارٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تیچر کی کتنی بڑی بھومکہ ہوتی ہے بچے کو پڑھانے میں سکھانے میں تو ان کے ایک تیچر ہی تھی جنہوں نے اسے اس کابل بنایا کہ وہ ایک اچھی ایجوکیٹر بن سکی اور ایک اچھی لرنڈ بدوان بنی مس سولیون ایک ینگ تیچر تھی ایگریڈ سہمت ہو گئی تو ہیلپ ہیلن ہیلن کی مدد کرنے کو لرن سکھانے میں سنسار کو دکھانے کے لیے مس سنسار کو وہ کس طریقے سے دیکھ مس سولیون نے کس طریقے سے پڑھنا لکھنا سکھایا وہ اب باتیں بتائی گئی ہیں مس سولیون نے گی ہیلن کو ایک گڑیا دی مس سولیون نے دی او ایل سپیل سڈ پھر انہوں نے اس سپیل کو ہجے کرائی سپیل ہجے کرکے پڑھوانا تو اس کی سپیل کو پڑھوانا بولا سی سپیل دا ورڈ ورڈ ہر فنگرز انہوں ہیلن 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 انہوں نے سپیل دا ورڈ ورڈ کے ہجے کرائے پڑھوائے ورڈ ہر فنگرز اپنی انگلیوں سے انہوں ہیلن ہیلن کے ہاتھ میں سلیمن نے کیا کیا اپنی فنگرز سے لیٹروں کو بنا لیا اور ان لیٹروں کو ہیلن کے ہاتھ پر رکھا اور بتایا کہ یہ د ہے یہ او ہے تو اس طرحے سے انہوں نے اسے پڑھایا سی میڈ تا لیٹر وید اسپیسل ہینڈ سائنس انہوں نے بنائے لیٹرز کو اکچھروں کو بنا لیا اپنے بسیس ہاتھوں کے چننوں سے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے موڑ کر انہوں نے سبھی طریقے کے لیٹر بنا بنا کر پڑھنا سکھایا ہیلن کو دی بنانا تھی او بنانا تھا تو اس طریقے سے او بنا لیا یا پھر دونوں ہاتھوں کا یوز ہیلن کوپیڈ ہر ٹیچر ہیلن نے کوپی کیا ہر ٹیچر اپنے ٹیچر کو اور سپیلنگ پڑھی ڈال کی بھی اور ڈال کی سپیلنگ بھی پڑھ لی اپنے ٹیچر کو کوپی کر کے سی لیگ مس سولیون بہ پسند کرنے لگی مس سولیون کو اپنی ٹیچر کو بہ پسند کرنے لگی شی شی واز اسٹرکٹ بٹ کائنڈ بہ تھی اسٹرکٹ مینز کٹھور بٹ کائنڈ لیکن دیالو تھی من سے وہ دیالو تھی لیکن ان کے ساتھ اسٹرکٹ طریقے سے پیس آتی تھی تاکہ یہ سیکھ جائے اور سیکھنے میں کوئی بھی کوتا ہی نہ برتے تو یہ جو ہیں ہیلن کہلن ہیں انہی کی پکچر دی ہوئی ہے یہاں پر انہوں نے سپیلٹ ہجے کرنا سکھایا یا سکھایا سپیلنگ کو ہیلنگ کو کئی برڈوں کی سپیلنگ سکھائی دن اور رات سپیلنگ سپیلن سکھایا ہیلن کو سمجھانے کے لئے اپنے ہاتھوں کے سائن بنا کر انہوں نے کئی سارے سبدوں کی ہیلن کو سپیلنگ سکھائی ون ڈے ایک دن ہر ٹیچر میڈ ہیلن پٹ ہر ہینڈ انٹو رننگ بارٹر ایک دن ہیلن کے ہاتھ کو رکھوایا انٹو رننگ بارٹر چلتے ہوئے پانی میں ایک دن ٹیچر نے کیا کیا جو پانی چل رہا تھا بہ رہ تھا تو انہوں نے ہیلن کے ہاتھ کو رننگ بارٹر میں رکھ دیا تب انہوں نے اس کی سپیلنگ پڑھوائی جو وارٹر تھا و ای وارٹر سڈنلی ہیلن انڈیسٹوڈ وارٹر و ای وارٹر مین مین سمتنگ ویٹ جو سپیلنگ پڑی ہے اس کا مطلب کیا ہوا سمتنگ بیٹ کی کوئی چیز تو ہیلن جو سمجھ گئی کی کوئی چیز بہ رہی ہے میرے ہاتھوں پر اس کا مطلب ہوا پانی رننگ اوبر ہر ہنڈ جو اس کے ہاتھوں پر بہ رہی تھی وہ سمجھ گئی وہ گیلی چیز ہے اور اس کا مطلب ہوا یہ water ہے سمجھ گئی that words کی شبد were the most important things in the world کی شبد تھے most important سب سے زیادہ مہت پور چیز in the world سنسار میں کی یہ جو شبد ہیں یہ سنسار میں سب سے زیادہ مہت پور چیز ہیں وہ سمجھ گئی words would tell her everything سب would tell her انہیں بتائیں everything ہر چیز کے بارے میں جو بہے جاننا چاہتی تھی تو وہ اس بات کو سمجھ گئی کہ یہ سب ہی ہے جو اسے بتا سکتی ہے جو جاننا چاہتی ہے اس کے مادیم سے ساری چیزیں جان سکتی سب سب بائی دیٹ ٹائم اُس سمیں ہیلن لرنیڈ سائن لینگویج ہیلن نے سیکھی تھی سائن لینگویج کیونکہ ان کے ٹیچر نے اپنے فنگرز کے مادیم سے ہیلن کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا تو وہ سائن لینگویج پڑھنا سیکھ گئی تھی سی لرنیڈ انہوں نے اُبرہ ہوئے سے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ٹچ کر کے فیل کر کے بلینڈ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے تو پہلے تو انہوں نے سائن لینگویج سکھا ہے اس کے بعد بریل لپی کے مادیم سے پڑھنا اور لکھنا سکھایا ہیلن was taught to read ہیلن was taught پڑھنا سکھایا گیا the speech of others دوسروں کے بھانسڑوں کو with her fingers اس کی اُمگلیوں کے مادیم سے یا پھر اس کی اُمگلیوں سے fingers سے ہیلن کو اس کی اُمگلیوں سے دوسروں کے بھانسڑوں کو پڑھنا سکھایا گیا at the age of 16 years 16 ورس کی آئیو میں ہیلن attended college ہیلن نے attend کیا college اس سے پہلے وہ اپنے teachers سے ہی پڑھتی رہی miss سولیون سے ہیلن graduate in 1904 with honors ہیلن نے graduate کیا 1904 میں with honors سممان کے ساتھ انہوں نے 1904 میں graduation کر لی she started writing books انہوں نے شروع کیا writing books کتابیں لکھنا she became a really successful woman became a really successful a really means a successful woman بہ واسطم میں ایک successful woman بن گئی کیونکہ اب وہ پڑھنا لکھنا سیکھ گئی تھی she was a blind deep writer بہ تھی ایک اندھی اور بحری writer and a disability educator اور ایک disability means ایک ایسا وقتی جس میں کوئی فیجیکلی اچھمتہ ہو تو disability کا means ہوا اچھمتہ اور educator means سکھک بہیک بکلانگ سکھک بھی یا disability educator بنی کیونکہ وہ بعد میں لوگوں کو سکھا دینے لگی انہیں motivate کرنے لگی کہ جب میں کر سکتی ہوں تو تم لوگ بھی کر سکتے ہو she was learned بہیک بدوان بن گئی کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ اچھے سے پڑھائی کی چیزوں کو سمجھا جانا she new five different language بہیک new means جانتی تھی five different language پانچ الگ الگ بھاسائیں بہیک پانچ الگ بھاسائیں جانتی تھی including جس میں سامل she died in 1968 بہے مری یا پھر ان کی مرتی ہوئی in 1968 1960 میں ان کی مرتی ہو گئی she was 89 years old then means تب بہے تھی 89 years old 89 برس کی بہے 89 برس کی تھی جب ان کی مرتی ہوئی تو friends I hope آپ کو اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے یہ بھی جانا ہوگا کہ ہیلن کیلر کون تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی جیون میں سربائیب کیا کس طریقے سے سیکھا اور یہ کوئی اسٹوری نہیں بلکہ ان کی ریال لائف اسٹوری ہے ایک انہی کی بائیوگرافی سے ہی ایک چیپٹر لیا گیا ہے تو I hope آپ نے ضرور سٹوری کو انجوائی کیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں